ناظرین اگرام آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کمنٹ میں سوال کی ہیں میں ان تمام سوالوں کے جواب عرض کر دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف نیوز انڈیا پوچھ رہے ہیں موبائل میں قرآن کی ابلیکیشن ہو اور ہم پر غسل واجب ہو جائے تب موبائل کو یوز کرنا پل جائے تو یعنی کہ اگر کسی شخص کے موبائل میں کوئی بھی اسلامی فوٹو یا ایمیج یا قرآن شریف کا پی ڈی ایف ہو تو کیا کوئی ناپاک انسان اس موبائل کو چھو سکتا ہے چلا سکتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس کو ناپاکی کے حالت میں چھونا جائز نہیں ہے بغیر وضوع کے بھی آپ کو چھونے کے اجازت نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ جو موبائل میں چاہے وہ اسلامی کوئی چیز ہو کوئی ایمیج ہو یا کوئی پی ڈی ایف ہو تو وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے بلکہ اگر پی ڈی ایف ہوگا تو اس کی لائننگ ہوگی کوئی چیز بج رہی ہے ناپاک انسان اس کا عقس ہوتا ہے بلکہ وہ ایک اپنی اپنی ذات کی طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح سے قرآن مقدس ہے اس طرح سے اس کے اندر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر لائننگ ہوتی ہے اس کا عقس ہوتا ہے تو اس لئے اگر کوئی انسان ناپاک انسان ایسے موبائل کو جس میں اسلامی دینی چیز ہے تو چھو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں شفا ملک زوال کچھ ٹائم ہوتا ہے بھائی دیکھیں زوال اس ٹائم کو کہتے ہیں جب سورج ہمارے بلکل سر پہ آ جاتا ہے وہ مقروح ٹائم ہے اس ٹائم نماز پڑھنا مقروح ہے عمران شیخ برے یا گندے خیال آتے ہیں تو روزہ ہوگا یا نہیں دیکھیں یہ جو خیال آنا ہے یہ انسان کی اپنی خود کی فیلم نہیں ہے انسان کی وجہ سے نہیں آتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی انسان خیالات نہ لانا چاہے اور وہ اپنے آپ کو کسی چیز میں وزی رکھے اور نماز میں وزی رکھے اللہ کے ذکر کرتا رہے تو پھر اس کو غلط خیال نہیں آئیں گے سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ تمام غلط خیالی سے بس سکے بہرحال یہ ہے کہ اگر روزے کے حالت میں کسی انسان کو گندے غلیص خیال آ رہے ہیں تو وہ کوئی پرابلم نہیں اس سے جو روزہ آپ کا مانا جائے گا کوئی پرابلم نہیں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ تاب عالم کیا ہم بسطری کے بعد نماز پڑھنے کے لئے نہانا ضروری ہے پلیز ریپلے بلکل ضروری ہے بھئی آپ ناپاک ہوں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے احمدی فرید اسلام علیکم افتی صاحب آپ کیسے جی الحمدللہ ہمارا سوال ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تب ہم کو کیا پڑھنا چاہیے میں احمدی فریدان اومان سے دیکھئے جب آزان ہوتی ہے تو آزان کو دورانا چاہیے یعنی جو آزان موزدین کہہ رہا ہے تو انہی الفاظ کو ہمیں دورانا چاہیے تاکہ ہم سواب سے محروم نہ رہیں جو سواب موزدین کو ہے وہی دورانے والے کو ہے تو اس لئے اس وقت باتیں کرنا سخت منع ہے اس لئے چاہیے کہ جب آزان ہو تو ہم آزان کو ریپیٹ کریں دور آئیں جب امام حیاء علیہ السلام کہے تو ہم لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ کہیں ارم رحمان بہت شکریہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر فرض کی نماز دس بجے سے پہلے پڑھ رہیں ہو تو نیت قضاء کی ہوگی یا نورمل نیت ہوگی سمجھ لیں اچھی طرح سے اس مسئلے کو کہ اگر کسی انسان کی فجر کی جماعت قضاء ہوگئی نماز قضاء ہوگئی اب وہ آٹھ بجے سو کے اٹھ رہا ہے دس بجے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو وہ قضاء پڑھے گا یا وہ اپنی نماز وہی پڑھے گا بغیر قضاء والی پڑھے گا یعنی فجر پڑھے گا یا قضاء پڑھے گا تو بھئی جو فجر کی جو ٹائمنگ ہے فجر کا ٹائم ختم ہوا طلوع افتاب ہوا فجر کا ٹائم ختم ہوا اور آپ کی نماز قضاء ہوگئی تو اب اس کے بعد میں آپ جب بھی پڑھیں ٹائم نکل جانے کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو پھر وہ قضاء پڑھیں گے کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی صلاحات اکانت علی المؤمنین کتاب موقع تھا کہ بے شک مسلمانوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے وقت نکل گیا نماز قضاء ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو قضاء پڑھنا پڑھے گی سمیر قاضی تحجد کی نماز کا طریقہ کیسے آتا ہے بھئی تحجد کی نماز کے لئے زیادہ سے زیادہ تحجد کی رکھتے ہیں بارہ کم سے کمیں دو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح سے اور نمازیں پہتے ہیں عرفان عرفان مفتی صاحب آپ کون سے شہر میں رہتے ہو بتاؤ پلیز میں ڈسٹک کانپور مکنپو شریف ایک جگہ ہے جہاں پر حضور صدی اللہ ودودین قدب المدہ رضی اللہ وطلہ عنہ کا استعانہ آلیہ ہے اور ڈسٹک کانپور ہے میں مہیں سے براؤن کرتا ہوں شجری چینل اسلام علیکم ورحمت السلام حضرت بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اللہ سلامت رکھجی امین زیادہ نماز میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں ویڈیو بنائیے آپ کو نماز میں جو آپ غلطیاں کرتی ہیں یا کیا غلطیاں کرتی ہیں تو اس کو بارے میں آپ میسیج کریں تو انشاءاللہ وہ غلطیوں کا صدار کیا جائے گا بہرحال یہ ہے کہ اسی چینل یوکی زیٹ پر نماز کا پڑھوا کہ میں نے ایک صاحب سے دکھائی ہے باقاعدہ ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے آپ اس چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں صفت قادری اچھا مفتی جی اگر کوئی وعدہ کر کے تول دے تو اس کا کیا بہت بڑا گناہ ہے وعدہ نہیں تولنا چاہیے انسان کو اپنے وعدے پر گامزن رہنا چاہیے آریان السلام علیکم وعدہ السلام حضرت اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو زہر کی نماز نہیں ہوتی ہے بھئی فجر کی نہیں پڑھیں گے تو فجر کا گناہ ہوگا زہر پڑھیں گے تو زہر کا سواب ملے گا ایسا نہیں ہے کہ فجر چھوڑ گے تو ہم زہر بھی چھولنے کے فجر نہیں پڑھی تھی تو زہر نہیں ہوگی جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کا اس کو سواب ملے گا اور جو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ آپ کے سر پہ نہیں رہے گا اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا بھی گناہ لج جائے گا اس لئے اگر کوئی انسان فجر نہیں پڑھ سکا مجبوری میں تو پھر وہ زہر پڑھے اس سے زہر کی نماز پر کوئی فرق نہیں ہے مریم خان اسلام علیکم میں جس لڑکے سے پیار کرتی ہوں وہ مجھے شادی کرنے کو راضی ہے ہمارے گھر والے بھی راضی ہیں لیکن محبت میں ہم سے زنا ہو گیا لیکن وہ مجھ سے نہیں نکاح وہ مجھ سے نکاح کرنے کو کہتا ہے اس کی اس کی مجبوری ہے کیا کہ اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو ہم کیا کریں اسی سے شادی کر لیجئے زنا بہت بڑا گناہ ہے اس پر اللہ سے توبہ کریں اور اپنی بات کو شیئر نہ کریں اور چاہیے کہ اسی سے نکاح کر لیں جس سے یہ گناہ سرزت کیا ہے زویہ خان حضرت سوال ہے آپ سے کہ رمضان میں اگر پیریڈ آ جائے تو روزہ مانا جائے گا پلیز ضرور جواب دیجئے میں آپ کے فہن ہوں دیکھئے اگر رمضان میں کوئی عورت روزہ روزے سے ہے اور اس کو پیریڈ آ جائے تو پھر روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اس کی قضہ لازم ہے پھر جب رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تو اس کے بعد میں بچوں کے راجو سونو گڑو شالو اور بہت سے ایسے ناموں سے بولتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بچہ مسلم ہے یا نون مسلم بھئی اسلام نے جو ہم کو نام دیئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص اسلام قبول کرتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نام پوچھتے تھے نام اگر اس کا ٹھیک ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام چینج کر دے دیتے پہرحال نام کبھی بچوں میں اثر آتا ہے اس لئے چاہیے کہ گڑو پپو یا سونو گڑو ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اچھے کوئی نام رکھے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے ایو محمد گھر پر میاں بیوی بچہ تراوی کی جماعت کر سکتے ہیں تو طریقہ بتا دیجئے دیکھیں اگر لوگ ڈاؤن چلا ہے تو سارے لوگ اپنے گھروں پر تراوی پڑیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر بیوی ساتھ میں پڑھنا چاہتی ہے کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پھر شوہر کو چاہیے وہ آگے کھڑا ہو جائے اور اس کے جسٹ پیچھے بچے کھڑے ہو جائیں اور اس کے پیچھے عورت کھڑی ہو سکتی ہے اگر عورتیں دو تین ہیں تو وہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں بشرت ہے کہ کوئی نامحرم نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نامحرم سے بچنے کی وجہ سے مسجد میں جانا سے روکا گیا عورتوں کو تو اس لیے اگر نامحرم نہیں ہے سب گھر کے لوگ ہیں تو پھر جماعت سے پڑھیں سب سے پیچھے لاشٹ صف میں عورتیں کھڑی ہو جائیں ملکہ زرین فجر فجر کی گول ہو جاتی ہے لیکن زہر مل جاتی ہے تو کیا کریں بھئی فجر بھی پڑھیں اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے جو آپ نماز اگر نہیں پڑھیں گی تو بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت کے نماز چھوڑنا کی سزا دو کروڑ اٹھاسی لاک سال جہنم میں جلنا پڑے گا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ فجر کو بھی پابندی سے پڑھیں رضوان خان قضا نماز کو ایک ساتھ کیسے پڑھیں اس ٹوپک پر ویڈیو بنا دیجئے پلیز دیکھیں اگر کسی انسان کی نمازیں قضا ہو گئیں اور زیادہ قضا ہو گئیں مثلا ایک سال کی نمازیں قضا ہو گئیں تو اب وہ ان کی قضا کس طرح سے ادا کرے گا تو وہ مقروح ٹائم کے علاوہ جب چاہے قضا نماز پڑھ سکتا ہے بہرحال یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ سسٹم یہ بنا لے کہ اگر پانس سال کی ہماری پچھلی نمازیں قضا ہیں تو پھر ہم ہر نماز کے فرض ادا کرنے سے پہلے قضا نماز پڑھ لیں مثلا ہم آج نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور ہماری کل کی فجر چھوٹی ہوئی تھی تو اب ہم فجر کی جماعت پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں کہ اپنی کل کی فجر قضا کرنے اس کے بعد پھر ہم آج کے دن کی نماز کو ادا کریں اس صورت سے ایک حساب لگا لیں جتنی آپ کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کو اتنے آگے تک پڑھ لیجئے پانس سال کی چھوٹی ہیں تو پانس سال تک اس طریقے سے پڑھنے خزادہ ہو جائے گا شازی بالوں میں جو کلر لگاتے ہیں گلز تو کیا وہ جائز ہے شادی میں شادی وغیرہ میں جتنا بھی میک اپ عورتیں لڑکیاں کرتی ہیں وہ صرف زیادہ تر جو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کی عورتوں کی تھنکنگ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی ہوتی ہے تو کسی دوسرے کے لئے میک اپ کرنا ان کے لئے سجنہ سفرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے بہرحال یہ ہے کہ اگر لال مہندی لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں بالکل جائز ہے ملک نماز میں درود ابراہیمی یاد نہیں اس کے بدلے کیا پڑھیں اگر یہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھ جاتی ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم کو چاہیے کہ جلد سے جلد یاد کر لیں محمد اشرب مفتی صاحب اگر کالج میں لڑکیاں ہوں تو کیا کریں بہن تو سب ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں جیسے کہ بھئی اگر کالج وغیرہ میں لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ ہیں رہتے ہیں تو ان کو مکمل پردے کا احتمام کرنا چاہیے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ ہو گئے ہیں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد پردے کو ترک کر دیں چاہے وہ بہن بولے یا بھائی بولے جس سے جائزے اس پر پردہ فرض ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے ضروری ہے انسان کے لئے کہ اس سے پردہ کرے جب چچے رہے ہیں میرے بھائیوں سے پردہ ہے تو پھر وہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں سے پردہ کیوں نہیں ہو گئے گرچہ وہ بھائی کیوں نہ بولیں صفت قادری مفتی جی کیا پرفیوم لگانا گناہ ہے اگر پرفیوم میں آلکوائل وہ والا نہیں پڑا ہوا ہے جس سے جو شراب وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر جائز ہے اور اگر وہ پڑا ہوا ہے تو پھر جائز نہیں ہے سرور عالم کیا لاشٹ رکت میں سورہ اخلاص کے بعد تقبیر کہنا ضروری ہے یا بنا تقبیر کہے اور ہاتھ کاندروں تک جائیں لے جائیں بھائی وطر کی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو تیسری رکعت ہوتی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا اور تقبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے اس کے عمران میں آپ کا ویڈیو میں کتنا سوال کیا آپ جواب نہیں دے رہو کیوں پورے ویڈیو میں بھی کمنٹ کر چکا ہوں میرا آج ایک سوال اور ہے کہ تحجید کی نماز میں سورہ تسبیح کیا زور سے پڑھیں بھائی اس میں زور سے پڑھنے کی نہیں پڑھی جائے گی آپ جو تحجید کی نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں جو قرآت کرنا ہے وہ زور سے نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے دلی میں جس طرح سے ہم سنتوں کو پڑھتے ہیں اسی صورت سے ہم تحجید کی نماز کو پڑھیں گے اور اس میں جہر نہیں کریں گے آواز نہیں کریں گے بلکہ خاموشی اختیار کریں گے جس طرح سے ہم زہر کی نماز پڑھتے ہیں اسی صورت سے ہم تحجید کی نماز پڑھیں گے خاموشی سے محسین شیخ السلام علیکم حضرت میں پہلی رکت میں الحمد و شریف کے بعد قلو اللہ کی صورت پڑھتا ہوں اور وہی رکت تین میں بھی پڑھتا ہوں تو یہ یہ مقبل حضرت وطر کی نماز تھوڑا صاف صاف لکھا کریے کوئی سوال جب کیا کریں اگر کسی شخص کو یاد نہیں ہے دو تین صورتیں یاد ہیں تو ان کو ریپیٹ کر کے ہر رکت میں پڑھ سکتا ہے اور اگر یاد ہیں تو پھر الگ الگ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے پہلے لمبی صورت پڑھ لیں اس کے بعد میں اس سے چھوٹی صورت پڑھ لیں ہنڈی شہزاد بلیسر جو دعا آپ نے بتائی ہے وہ ریپلے کر دیجئے ربنا آتینا ولی ربنا آتینا فی الدنیا رضوان خان کیا عورت اور آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جی اگر میاں بیوی ہیں یا محرم ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آدمی آگے کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے عورت کھڑی ہو جائے آیاز احمد صدیقی صرف رائٹ ہاتھ کی انگلی پر پڑھا جاتا ہے یا دونوں ہاتھ کی انگلی پر پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ جو تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدلہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد تو پہنچ رہے ہیں کہ صرف سیدھے ہاتھ پر پڑھا جائے گا انگلیوں پر یا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں تو دونوں پر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ سیدھے پر پڑھیں یا الٹے پر پڑھیں قیامت کے دن گواہی دیں گی ہماری انگلیاں بھی صفت قادری جماں کیا ہوتا ہے جماں ہوتا ہے کہ زنا جماں الگ چیز ہے زنا الگ چیز ہے زنا کسی سے نام ارم سے غلط تعلقات قائم کرنے کا نام زنا ہے اور جماں ہم بستری مباشرت کو کہتے ہیں راج الراج اسلام علیکم حضرت کیا کمرے میں لائٹ جلا کر اجالے میں ہم بستری کرنا جائز ہے بہی بہتر نہیں ہے بہرحال اجازت ہے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے جو شریعت نے